جب کوئی دکھیہ کے کام آتا ہے اور اس کی ایانت کرتا ہے تو پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں غریب پھسے ہوئے ماں باپ گھر بیٹی جوان ہو رہی ہے اور بھڑاپے کی طرف اس کا رخ ہو رہا ہے اور ان کے پاس حمد نہیں آئے کہ ان بیٹی کو اٹھا سکیں تو کوئی صحابہ سروت چپکے میں جا کے ان کی مدد کر دیتا ہے کہ تیری بیٹی میری بیٹی ہے اور اس کو تُو نے گھر کی دہلیس سے اٹھانا ہے تو پھر وہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے اور آسودہ ہو کے اس کا انتظام کرتا ہے اس کی شادی کا تو کوئی جانتا ہے کہ اس بوڑے ماں باپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں اور اس بیٹی کے دل سے کتنی تمنائیں اور کتنی نیک جذبات ان اشخاص کے لئے ہوتے ہیں جو ان کی مدد کے لئے کھڑے ہوئے تو کوئی اس کا وزن ہے کوئی وزن نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کتنی اتا کرتا ہے تو میرے حضور نے اشارت فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے مسائب سے تمہیں بچا لیا جاتا ہے آتی آتی تکلیف ٹل جاتی ہے تمہاری نصرت دشمن کے مقابلے میں ہوتی ہے حاسدین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جاتے ہو فرمایا تمہیں پتا ہے یہ تمہیں کیوں ایسا ہوتا ہے فرمائی اللہ بے دعافائے کم جو تمہارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں جن کی تم نے مدد کی فرمائی ان کی دعاوں کا نتیجہ ہوتا ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں مورتا ہے اس لیے لاچار لوگوں کی دکھی لوگوں کی بے بس اور بے آسرہ لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائے کرو وہ کسی نے کہا تھا کہ بڑوں بڑوں کی بڑی بڑی خدمتوں سے وہ سکون نہیں ملتا جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتوں سے مل جاتا ہے بڑے بڑوں کی بڑی خدمتیں بھی کریں تو وہ راضی نہیں ہوتے لیکن چھوٹوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتیں یاد غریب کو تو پیار سے کھڑا کر کے اس کے پشت پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دیں تو وہ سادہ دن خوشی سے گزار دیتا ہے کہ آج جو ہے وہ فلان صاحب نے مجھے تقریم دی ہے مجھے عزت دی ہے تو میرے حضور نے فرمایا کہ تمہاری جو مدد ہوتی ہے رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم فرماتا ہے اچھا ایک اور ذریعہ عزیز کے اضافے کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مربیات سے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں ان کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں اچھا جب ان کا آخری وقت آیا اور یہ بڑے سخت بیمار ہو گئے تو نظر کیسی کیفیت تاری ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال پوچھنے آئے تو جب حال پوچھا بیٹھے گفتگو ہوئی واپس چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی نے اشرفیوں کی دو تھیلیاں نکال کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پیش کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں تو یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹیوں کے لئے ہیں چونکہ آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو یہ میں ان کے لئے بیش کر رہا ہوں آپ کو تو واقعہ ضرورتی دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ ان کے لئے ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پھر تھیلیاں موڑتے ہوئے کہا کہ میری بیٹیوں کے اس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ میری حضور نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس سورہ واقعہ ہو اس کو غربت تنگ نہیں کر سکتے تو میری بیٹیاں رات کو سونے سے قبل ایک مرتبہ سورہ واقعہ ضرور پڑھتی ہیں اس لئے تم میری بیٹیوں کے بارے پریشان نہیں ہونا اللہ کے فضل سے انہیں غربت تنگ نہیں کرے گی ان کے پاس سورہ واقعہ جو موجود ہے تو یہ کسی ایسے ضرورت مند کو دو جس کے پاس سورہ واقعہ نہیں ہے تو سورہ واقعہ کی تلاوت یقیناً رزق کی فراوانیاں اور رزق کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور دروازے کھل جاتے ہیں اگر سورہ واقعہ کی تلاوت تسلسل کے ذات کی جائے اس لئے اپنے معمولات میں سورہ واقعہ کو شامل کر لیجئے گا اس کی برکات سے انشاءاللہ رزق کی فراوانیاں نصیب ہوتی ہیں موسیقی